الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیے الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا تُورَ اللَّهِ ہم نے پڑھا تھا کہ کلیات کی دو ترہ تقسم کی جاتی ہے کلی کے افراد کے خارج میں موجود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی کا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے یا خارج ہے اس اعتبار سے ایک تقسم کی جاتی ہے اور اس اعتبار سے یعنی کلی کا اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی کی دو قسمیں تھیں کلی اتاتی کلی اعزی کلی ذاتی میں پھر تین قسمیں تھیں کلی ذاتی میں پھر تین قسمیں تھیں جنس نوہ فصل ان تین میں سے ہم نے دو کو پڑھ لیا تھا جنس کو اور نو کو پڑھ لیا تھا جنس کی کتنے تقسیمات ہیں کیسے تقسیمات کی جاتی ہیں نو کی اقسام کیا کیا ہیں ہم اسے پڑھ چکے ہیں آج ہم فصل کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کلیات خمسہ میں سے تیسری کلی فصل اس کی تقسیمات کو آج ہم پڑھیں گے کہ فصل کی کتنی ہے کتنے ہاتے آپ سے تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے اقسام کیا کیا ہیں سبق نمبر 23 فصل کی تقسیمات فصل کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے نمبر ایک قرب و بعد کے اعتبار سے نمبر دو نسبت کے اعتبار سے نمبر ایک قرب و بعد کے اعتبار سے فصل کی تقسیم اس اعتبار سے فصل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک فصل قریب فصل قریب کی تعریف فرما رہے ہیں یعنی فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو جنس قریب کے مشارکات سے جڑا کرتے ہیں یعنی جنس قریب میں ماہیت کے ساتھ جو جو شرک تھے ان سب سے ماہیت کو جو جدا کر دے اسے فصل قریب کہتے ہیں جیسے ناتق انسان کے لئے کیونکہ ناتق جنس قریب میں انسان کے جو جنس قریب ہے اس میں انسان کے ساتھ جو جو شرک تھے جیسے غنم بقر ہمار وغیرہ جو بھی شرک تھے ان سب سے ناتق نے انسان کو جدا کر دیا ان سب سے ناتق نے انسان کو ممتاز کر دیا اسی وجہ سے ناتق انسان کے لئے فصل قریب ہیں منتق ایک ایسا فن ہے کہ اس میں پچھلے اسباق سے بہت زیادہ تعلق رہتا ہے آپ کو اگر مکمل طور پر اسے سمجھنا ہو تو پھر آپ اس کے ہر سبب کو اچھی طرح سے یاد کریں اس لئے کہ اگر آپ اس کے اسباق کو یاد نہیں کریں گے پچھلے اسباق آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو اگلا سبب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے ابھی یہاں پہ جسے جنس قریب کی تعریف یاد نہ ہو وہ فصل قریب کو کیسے سمجھے گا کیونکہ انہوں نے فصل قریب کی تعریف میں کیا کہا فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو جنس قریب کے مشارقہ سے جدا کر دے بیچارے کو جنس قریب کی تعریف معلوم نہیں تو وہ کیسے سمجھے گا کہ جنس قریب ہیں کیا اس کے مشارقہ تھیں کیا اس لئے منتق جو فن ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے ہر سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اس کے وضعات کر رہے ہیں جنس قریب کی تعریف آپ پہ پڑھ چکے ہیں پھر میں ارز کر دیتا ہوں کہ جنس قریب کسی ماہیت کی جنس قریب وہ ماہیت ہے کہ جب اس ماہیت کے کسی فرد کو ہم اس کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں گے تو جواب میں وہی ماہیت واقع ہوگی جس بھی فرق ہو یعنی جیسے انسان ہے ایک ماہیت انسان ہے اور انسان کی جنس قریب حیوان ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہم حیوان کے جس بھی فرد کو انسان کے ساتھ ملا کر ماہ ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا جواب میں جیسے الانسان والحیمار ماہما جیسے الانسان والبقر ماہما جواب واقع ہوگا ہما حیوان اسی طرح حیوان کے کسی بھی فرد کو آپ لے لیں اس کو انسان کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں حیوان ہی واقع ہوگا کسی ماہیت کی جن سے قریب وہ ماہیت ہے کہ جب اس کے کسی بھی فرد کو اس ماہیت کے ساتھ ملا کر کے ماہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی ماہیت واقع ہو جیسے یہاں پہ انسان کو اگر ہم حیوان کے کسی بھی فرد کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں حیوان ہی واقع بتا ہے یہ ہے جن سے قریب جن سے قریب میں جو جو شریک تھے انسان کے اس سے جو جدہ کرے وہ فصل قریب ہے دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں وضاحت ناتیک انسان کے لیے فصل قریب ہے کیونکہ حیوان جو کہ انسان کے لیے جن سے قریب ہے اس میں جو چیزیں انسان کے ساتھ حیوان ہونے میں شریک ہیں انسان کے ساتھ حیوان ہونے میں جو چیزیں شریک ہیں جیسے فرد ہمار وغیرہ ناتیک نے انسان کو ان سب سے جدہ کر دیا کیونکہ حیوان ہونے میں تو سب شریک تھے انسان بھی حیوان تھا فرد بھی حیوان تھا حیمار بھی حیوان تھا بقر بھی حیوان تھے لیکن جب ناتک استعمال کیا گیا تو ناتک نے انسان کو سب سے جدہ کر دیا فرض حیوان ہے مگر حیوان ناتک نہیں ہمار حیوان ہے مگر حیوان ناتک نہیں بقر حیوان ہے مگر حیوان ناتک نہیں تو ناتک نے جو انسان کو اس کے تمام مشارکہ سے حیوان ہونے میں جو انسان کے ساتھ شریک تھے انسان کو ان سب سے جدہ کر دیا ممتاز کر دیا اس لئے ناتک انسان کے لئے فصل قریب ہوا نمبر دو فصلِ بعید وَالْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارِقَاتِ فِي الْجِنسِ الْبَعِدِ تعریف وہی ہے بس جن سے قریب کی لکھا جن سے بعید لگانا ہے یعنی جن سے فصلِ بعید وہ فصل ہے جو کسی ماہیت کو جن سے بعید کے مشارکہ سے جدا کرے جیسے حساس انسان کے لئے حساس انسان کے لئے فصلِ بعید ہے کیوں؟ اس لئے کہ حساس انسان کو جن سے قریب میں جن سے بعید میں جو انسان کے ساتھ شریک تھے اس سے جدا کر رہا ہے اس سے ممتاز کر رہا ہے یہاں بھی آپ کو پھر جن سے بعید کی تاریخ یار رکھنی ہوگی جن سے بعید کہتے کسے ہیں جن سے بعید وہ ماہیت ہے کسی ماہیت کی جن سے بعید وہ ماہیت ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو اس ماہیت کے کسی بھی فرد کو اس ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں وہ ماہیت واقعی نہ ہو بلکہ جب ہم اس ماہیت کے یعنی جیسے مثال سے دیکھیں انسان یہ انسان کے لیے جسم نامی یہ جن سے بیغید ہے کیوں اس لیے کہ جسم نامی کے اگر ہم بعض افراد کو ملا کر کے انسان کے ساتھ سوال کریں جسم نامی کے بعض افراد کو ہم انسان کے ساتھ ملا کر سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی واقع ہوگا اور لیکن بعض افراد ایسے ہیں اگر ہم انہیں انسان کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں جسم نامی واقع نہیں ہوگا جیسے جسم نامی میں حمار بھی ہے گدھا بھی ہے تو اگر ہم یہ سوال کریں تو جواب میں واقع ہوگا تو یہاں پہ جسم نامی واقع نہیں ہو رہا ہے وہیں پہ جسم نامی کے افراد تو جواب میں واقع ہوگا یہ دونوں جسم نامی ہیں کیونکہ حیوان بھی جسم نامی ہے انسان بھی جسم نامی ہے اور درخت بھی جسم نامی ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بعض افراد کو جب اس ماہیت کے یعنی جسم نامی کے بعض افراد کو جب ہم انسان کے ساتھ ملا کے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جسم نامی واقع ہوتا ہے لیکن اگر ہم دوسرے بعض افراد کو ملا کر کے انسان کے ساتھ سوال کرتے ہیں تو جواب میں جسم نامی واقع نہیں ہو رہا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جسم نامی انسان کے لئے جنس سے بعید ہے اور جنس سے بعید ہونے میں ہیں انسان کے ساتھ انسان کے ساتھ جو جو شریک تھے اس سے جو جدا کردے جن سے بعض سے انسان کو جو زدہ کردے جو الگ کردے ممتاز کردے اسے ہم کہیں گے فصلِ بعض دیکھیں جیسے حساس انسان کے لیے حساس یہ انسان کے لیے فصلِ بعض ہے کیونکہ وضاحت کے خود سارے کر رہے ہیں خود مستنی فرما رہے ہیں وضاحت حساس انسان کے لیے فصلِ بعض ہے کیونکہ جسمِ نامی جو کہ انسان کے لیے جن سے بعض ہے جو کہ جسمِ نامی میں یعنی جو کہ انسان کے لیے فصلِ بعض ہے اس میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک تھیں جیسے درخت وگرہ حساس نے انسان کو ان سب سے جدا کر دیا جب ہم جسمِ نامی کہتے تھے تو جسمِ نامی میں انسان بھی سمجھا جاتا تھا اور اس طرح درخت وگرہ بھی سمجھے جاتے تھے یعنی جسمِ نامی میں انسان کے ساتھ درخت بھی شامل تھا لیکن جب ہم نے حساس کہا تو حساس نے انسان کو درخت سے ممتاز کر دیا درخت سے جدا کر دیا حساس انسان کے لیے فصلِ بعید ہوا کیونکہ یہ جن سے بعید کے مشارکہ سے انسان کو جدا کیا جن سے بعید کے مشارکہ سے انسان کو ممتاز کیا اس لیے فصلِ بعید ہوا دوسری تقسیم دوسری تقسیم نسبت کے اعتبار سے فصلِقی نسبت کے اعتبار سے بھی فصلِقی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مقوم نمبر دو مقسم مقوم کا مطلب پتہ ہے قائم رکھنے والا اور مقسم کا مطلب پتہ ہے تقسم کرنے والا لوگ ہوئی معنی دیکھیں مقوم فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو اسے مقوم کہتے ہیں فصل کی نسبت اگر ہم نوع کی طرف کریں تو اسے مقوم کہیں گے دیکھیں اب ازہاد فصل نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے فصل نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اس لیے فصل کو نوع کی اعتبار سے مقوم کہتے ہیں کیونکہ مقوم کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہونے والا کیونکہ مقوم کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہونے والا جیسے ناتیک یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے لہذا انسان کے لیے مقویم ہے مقویم کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہونے والا تو کیونکہ ناتیک انسان کی حقیقت میں داخل ہے نا انسان کی حقیقت ہیوان ناتیک ہے تو انسان کی حقیقت میں ناتیک داخل ہے تو جب فصل کی نسبت نو کی طرف کی جائے گی تو اسے کہیں گے مقویم کیونکہ مقویم کیونکہ فصل یہ نوعہ کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے اسی وجہ سے نوعہ کی اعتبار سے اسے کہیں گے مقویم نمبر دو مقسم فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو اسے مقسم کہتے ہیں وضاحت فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے فصل یہ جنس کو جنس کو تقسیم کر دیتی ہے جیسے ناتک ناتک جو ہے انسان کو انسان کے ساتھ جو مشارکات تھے اس کے اس کو تقسیم کر رہا ہے یعنی جیسے حیوان یہ انسان کے لئے جنس سے قریب تھا اس کو تقسیم کر رہا ہے حیوان ناتک اور حیوان غیر ناتک میں دیکھیں وضاحت کچھ سارے کر رہے ہیں وہ واحد فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے اس لئے فصل کو جنس کے عائدے بار مقسم کہتے ہیں کیونکہ مقسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا جیسے ناتک حیوان کے لئے مقسم ہے چونکہ یہ حیوان کو تقسیم کر دہا ہے حیوان ناتک اور حیوان غیر ناتک کی طرف تو جب یہ تقسم کر رہا ہے اسے کہیں گے مقسم یعنی تقسم کرنے والا فصل ایک نیزبت اگر نو کی طرف کریں گے تو اسے کہیں گے مقوم جنس کی طرف کریں گے تو کہیں گے مقسم اب یہاں سے بتلا رہے ہیں مقوم اور مقسم کے بارے میں کہ دیکھیں جو چیز جو فصل نو عالی کے لئے مقوم ہوگی وہ نو سافر کے لئے مقوم ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر جو فصل نو عالی کے لئے مقسم ہوگی وہ نو سافر کے لئے مقسم ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں بتلا رہے ہیں مقوم اور مقسم کا حکم ان کا حکم کیا ہے بتلانا لگے ہیں مقوم کا حکم ہر وہ فصل جو نوے عالی کے لئے مقوم ہوگی وہ نوے سافل کے لئے ضرور مقوم ہوگی جو فصل نوے عالی کے لئے مقوم ہوگی وہ نوے سافل کے لئے ضرور مقوم ہوگی یعنی اس کو قائم رکھنے والی ہوگی جیسے قابل لعبعد سلاسہ یعنی طول عرض امک کو قبول کرنے والا ہونا قابل لعبعد سلاسہ ہونا جسم کے لئے جسم مطلق کے لئے مقویم ہے قابلن لیابعاد سلاسہ ہونا یہ جسم مطلق کے لئے مقویم ہے اسی طرح یہ جسم نامی حیوان انسان کے لئے بھی مقویم ہے جسم مطلق یہ نویعالی ہے اس کے نیچے ہے جسم نامی اس کے نیچے ہے حیوان اس کے نیچے ہے انسان تو قابلن لیابعاد سلاسہ یہ جس میں مطلق کے لئے مقویم ہے کیونکہ جس میں مطلق کو وہ جس میں مطلق کی حقیقت میں وہ داخل ہے اور جس میں مطلق کو وہ قائم رکھنے والا ہے اسی طرح جس میں نامیم بھی یہ پایا جا رہا ہے قابل النبادت صلاح صاحب پایا جا رہا ہے حیوان میں ہی پایا جاتا ہے حیوان کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے اسی طرح انسان کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے جس میں مطلق کے لئے مقویم ہے اسی طرح یہ جس میں نامی حیوان اور انسان کے لئے بھی مقویم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو فصل نوے سافل کے لئے مقویم ہوگی وہ نوے عالی کے لئے بھی مقویم ہوگی جیسے ناتق انسان کے لئے تو مقویم ہے لیکن یہ انسان سے اوپر والی کلیات یعنی حیوان جس میں نامی جس میں مطلق وغیرہ کے لئے مقویم نہیں ہے دیکھیں ناتق یہ انسان کے لئے مقویم ہے ناتق انسان کے حقیقت میں داخل ہے اس لئے یہ انسان کے لئے مقویم ہے لیکن انسان کے اوپر جو نوع ہے انسان کے اوپر جو کلیاں ہیں ان کے لئے یہ مقویم نہیں ہے ناتک یہ حیوان کے لئے مقویم نہیں ہے ناتک حیوان کو قائم رکھنے والی نہیں ہے حیوان کی حقیقت میں ناتک داخل نہیں ہے بلکہ ناتک تو حیوان کے لئے یہ فصل ہے یعنی ناتک حیوان کو جدہ کر رہا ہے الگ الگ کر رہا ہے اس لئے ناتک انسان کے لئے تو مقویم ہے لیکن اس کے اوپر والی جو کلیاں ہیں جیسے حیوان جس میں نامی جس میں مطلق ان کے لئے یہ مقویم نہیں ہے حاصل اکرام کیا کہ ہر وہ فصل جو نووے عالی کے لئے مقویم ہوگی وہ نووے سافل کے لئے جرور مقویم ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا جو نووے سافل کے لئے مقویم ہو جو فصل نووے سافل کے لئے مقویم ہو وہ نوع عالی کے لئے بھی مقبیم ہو ایسا نہیں ہوگا مقسم کا حکم مقسم کا حکم کیا ہے ہر وہ فصل جو جن سے سافر کے لئے مقسم ہوگی وہ جن سے عالی کے لئے بھی مقسم ہوگی جیسے ناتیک جیسے ناتیک جس طرح یہ حیوان کے لئے مقسم ہے کہ اس نے حیوان کو دو حیثوں متقسم کر دیا حیوان ناتیک اور حیوان غیر ناتیک اسی طرح یہ جسم نامی جسم مطلق کے لئے بھی مقسم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو جنس جو فصل جن سے عالی کے لئے مقسم ہو وہ جن سے سافر کے لئے بھی مقسم ہو جیسے حساس یہ جسم نامی کے لئے تو مقسم ہے حساس جسم نامی کے لئے تو مقسم ہے کیونکہ کہ اس نے جسم نامی کو حساس اور غیر حساس میں تقسم کر دیا لیکن یہ حیوان کے لئے مقسم نہیں کیونکہ حیوان سارے حساس ہیں یعنی مقسم کا حکم یہ ہے جو بھی فصل جن سے سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ جن سے عالی کے لیے جرور بھی ضرور مقسم ہوگی جو فصل جن سے سافل کو تقسیم کر رہا ہے وہ جن سے عالی کو ضرور بھی ضرور تقسیم کرے گا لیکن جو فصل جن سے عالی کے لیے مقسم ہو ایسا نہیں کہ وہ جن سے سافل کے لیے بھی مقسم ہوگی جیسے کہ مثال سے بتایا کہ جیسے کہ ناتک ناتک یہ حیوان کے لئے مقسم ہے کیونکہ یہ حیوان ناتک حیوان خیر ناتک حیوان کو تقسیم کر رہا ہے حیوان ناتک میں اور حیوان خیر ناتک میں اسی طرح اس کے اوپر جو ہے جس میں نامی ناتک جس میں نامی خیر ناتک جس میں نامی کو بھی ناتک اور خیر ناتک میں تقسیم کر رہا ہے اسی طرح اس کے اوپر جو ہے جس میں ناتک جس میں خیر ناتک انہیں بھی تقسیم کا دہا ہے یعنی جو جن سے قریب کے لیے جو جن سے قریب کے لیے جن سے سافر کے لیے جو فصل مقسم ہوگی اسے تقسیم کرنے والی ہوگی وہ جن سے عالی کے لیے ضرور مقسم ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا جو جن سے عالی کے لیے مقسم ہو جو فصل جن سے عالی کو تقسیم کرنے والی ہو وہ جن سے سافر کو بھی تقسیم کرنے والی ہو اس لیے کہ جیسے میں نے ہم مثال دیا حساس یہ جسم نامی کے لئے تو مقسم ہے کیونکہ حساس جسم نامی کو تقسیم کر رہا ہے جسم نامی حساس جسم نامی غیر حساس کے طرف لیکن یہ حیوان کے لئے مقسم نہیں ہے کیونکہ تمام حیوان یہ حساس ہیں فائدہ کلیات کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہے یعنی سب سے نیچے انسان اس کے اوپر حیوان اس کے اوپر جسم نامی جس میں مطلق اور سب سے اوپر جوہر ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی